کہا جاتا ہے کہ ملک شمال مغرب سے ایک ایسی عوامی لہر اٹھی جس نے دائیں بائیں اور سامنے آنے والے بڑے بڑے برج اٹھا دیئے خیبر سے جہنم تک مخالف سیاسی قوتوں کا صفایہ کر دیا یہاں سے یہ سنامی سینٹرل پنجاب میں داخل ہوتی ہے جہاں نونلی کے مضبوط قلعے میں دڑار ڈالتے ہوئے بہیرہ عرب کے ساحل سے ٹکراتی ہے جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ چالیس سال بعد ملک کا سب سے بڑا شہر اور موشی حب کراچی ایک وفاقی جماعت کے حق میں فیصلہ کرتا ہے سوال یہ ہے کہ اتنی سیاسی چینج یہ جو آئی ہے اس کے پیچھے محرکات کیا ہیں کیا یہ صرف ایک حکومت کی تبدیلی ہے چونکہ کہا جاتا ہے کہ یہ ووٹ اس سوچ کو ملا ہے جو عام آدمی کے حالات بدلنے کا یقین دلا رہی ہے اس امید کو ملا ہے جو مسائل کے حل کے لیے سرخ فیتے سے نجات چاہ رہی ہے مران خان کا کہنا ہے کہ قانون کی والا رستی قائم کریں گے فلاہی ریاست کا ایسا نظام لائیں گے جہاں پولیسیز کا محوت ستر سال سے پسا ہوا غریب طفقہ ہوگا لیکن کیا ایسا ممکن ہے چونکہ ایسی کوئی بھی حکومت آنے سے پہلے ہی چیلنج ہو گئی ہے آپوزیشن نے پری پول دھاندلی اور نتائج تبدیل کرنے کے الزامات لگا کر الیکشن کو ہی مسترد کر دیا ہے کیا دھاندلی کے خلاف کوئی احتجاجی تحریک جنم دے رہی ہے اور ہاری ہوئی جماعتوں کی اے پی سی کی کیا اہمیت ہے جبکہ آنے والی حکومت خود تحقیقات کی آفر بھی کر رہی ہے دیکھنا یہ بھی ہے کہ صوبہ پنجاب میں کس کی حکومت بنے گی دیکھنا یہ بھی ہے